اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریان دوستو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تہذیب اپنے تمدن سے جڑے رہتے ہیں اور دنیا میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے کلچر کو اپنے ڈیڈیشنز کو نہیں چھوڑتی ہیں اپنے کسٹمز کے ساتھ جڑی رہتی ہیں ایسے لوگ پاکستان میں بھی بہت زیادہ موجود ہیں ایک میرے دوست ہیں جن کے والد نے اپنا بہت نام پیدا کیا فوک گلوکاری میں ان کا نام اللہ دیتا لونے والا ہے ان کے برخوردار اور جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی بہت سے لوگوں کو بسم اللہ بڑھا دی ان کے گانے بہت زیادہ سنے جاتے ہیں ہر دل عزیز ہیں اور اب تو غزل بھی بہت اچھی گاتے ہیں اور قوالی میں بھی آ چکے ہیں آج میں نے ان کو دعوت دی ہے اپنے شو میں تو آئیے تالیوں میں استقبال کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں ندیم عباس لونے والا اسلام علیکم ندیم آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ والیکم اسلام میری طرف سے آپ کی پوری ٹین کو آپ سب کو بہت بہت سلام تینکیو تینکیو بری مچ اچھا پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے آپ ہاتھ نہیں آ رہے تھے بہت عرصے سے وہ گاڑی میں تیل کس نے ڈلوایا پھر اے بلدہ لبوچ وہ بہت ضروری ہے اس کو ڈھونڈنا کیونکہ آج کے دور میں کون ایسا شخص ہے جو اتنی ہمت کرے سر خان صاحب نے گانے ساری اچھے نہیں لیکن ایک گانہ نے گوگے تے گایا مانو بڑا مزا ہے کون سا گانہ گوگے بھی گیا وہ مہڑا ہے تو مہڑا صحیح یار جوئی اچھا میں ویسے میں آج بہت کے خود پریشان ہوگئے میں اینہ مہڑا بھی نہیں سکتا آگا صاحب بھی کہا رہا ہے اسی کیا؟ روٹی تو مگا لے ساری میں کھانیاں یہ میں رجی پجی رہا ماتے میں راضی رہنے گا بہت روٹی کھاندھائی دی ویجا تو سلا در وائم ہو گیا کیوں؟ انتے شادی کارڈ بھی دیں دیں پچھے لگیا انتے کھانا گھر سے کھا کر آئی ہاں بیٹا کمزور ہے اسر طال انہیں لگائے تھے انہوں گلوکو دی بوتل آئی ہاں میں کینٹی ڈیڈ پات گیا تھے انہوں نے گلوکو دی بوتل بیٹھ دے پائی تھی انہوں نال لٹکایا ہے کیوں؟ میں کہ ایک ہی کر رہا ہوں کہ انہیں زیادہ لگ رہی ہیں یہ کٹ رہے ہیں ندیم بھائی جتنی تیزی سے فیم آپ کے سانگ بسم اللہ کراں کو ملی شاید ہی کسی سانگ کو ملی ہو آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ میں سب سے پہلے اس کا کریڈٹ ان چانے والوں کو دیتا ہوں ان سننے والوں کو دیتا ہوں جس نے اس گانے کو اتنی عزت دی اور اتنا پیار دیا اور اس کے بعد دیفنیٹلی میرا یہ ایمان ہے کہ دعا کے بغیر آپ دنیا میں کچھ بھی کرتے ہیں وہ شاید اس میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک دعا ملتی ہے اور وہ آپ کے مخلص دوستوں کی ہوتی ہے تو جب وہ دعا شامل ہوتی ہے تو وہ مناسب سے چیز بھی دنیا میں پپلر ہو جاتی ہے بے شاید آپ کے والد نے ماشاءاللہ اتنا نام کمایا اتنا نام کمایا اور جتنی محبت لوگوں نے انہیں دی اس کی مثال بھی مشکل سے ملتی ہے اور اس دھرتی کے وہ لوگ جو دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں جو دہکان ہیں جو رورل ایریاز کے رہنے والے ہیں انہوں نے بہت بہت محبت دی آپ کے والد کو اور اس لیگیسی کو لے کے آپ آگے چلے میں چاہوں گا کہ ان کے والد اللہ دیتہ لونے والا صاحب کے لیے بھی ایک راؤنڈ آف کلاپ ہوئے ہیں اچھا خان صاحب آپ نے فوک میں تو نام پیدا کیا ہی کیا اس کے بعد غزل میں بھی بہت زبردست آپ نے گائکی کی اب قوالی میں بھی آپ آگئے اور بہت شاندار گا رہے ہیں بھائی کوئی فیلڈ تو چھوڑ دیں آؤ ہونا چوکی تو بھی کوئی چھڑو نا ظاہر ہے قوالی میں تو دل کر رہے ہیں نا اچھا بہت سے میں سننا چاہوں گا آپ سے جی پلیز اگر دو بول ہمیں قوالی کے ایک دو لائنے میں خان صاحب کو ان کے چانے والوں کو ٹرگ دل کروں جی پلیز 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 بہت بہت خود خود کے سنگر کو سنتے ہیں شوق سے میں بہت میوزک سنا ہے بلکہ میں شاید اتنا گایا نہیں ہے جتنے میں نے سنا ہے اچھا سب سے پہلے آپ کی سماعت ٹھیک ہونے چاہیے اگر آپ کا کان ٹھیک ہے اور اگر اس کے اندر فلٹر لگا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اچھی بات سننے ہیں ہمیشہ کسی اچھے کی یعنی آپ کے کان میں اگر وہ فلٹر ہے کہ آپ نے برائی سننی نہیں ہے آپ نے اچھا ہی سننی ہے اس دنیا میں یہاں ایک شور برپا ہے لیکن انسان وہیں جائے گا جہاں اس کا ضمیر اور اس کی روح اس کو لے کے جائے گا کسی ایسے سنگر کو سنتے ہیں کہ بتا نہیں سکتے کہ میں اس کو بھی سنتا ہوں شوق سے اٹھو کوٹھے تو کاما بے اٹھو کوٹھے تو کاما بے اٹھو کوٹھے تو کاما بے اٹھو کوٹھے آج تو یقین کرو سردہار صاحب ہاسکڑ با پائی ہے ہم نوا لگ رہے نہیں ہم نوا اسکر رضی ہم نوائی ہے یار ہم نوائی بھی ہے ایک اچھے فنکار سر دیکھیں ہر پھول کی ایک اپنے خوشبو ہوتی ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گلاب بہت امپورٹنٹ ہے چمبلی کی ابھی وہ بھی ایک رات کے کسی پہر میں آپ کو ایک ایسے سہر میں گرفتار کر لیتی ہے کہ وہ کبھی گلاب یاد ہی نہیں آنے دیتی تو اس لیے جتنے انسان ہیں خدا نے ہر ایک کا جیسے فنگر پرنٹس الگ ہے اسی طرح سے ہر ایک کا آرٹ بھی الگ ہے میں نے فوک میوزک کی اگر میں بات کروں تو میں نے اس میں عالم لوہر صاحب کو بھی بہت سنا اور میں نے اس میں انکل عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو بھی بہت سنا اور میں نے اس میں حالانکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے کافی دوست اتفاق نہیں کریں گے ابھی کوئی نہ کوئی بات بھی آ جائے گی اس میں تو لیکن یہ ہے کہ یہ موزک کے اپنی اپنی پھول یہ اپنی اپنی شخصیت اپنے اپنے انداز رکھتے ہیں یہ سب فنکار ایسی ہیں سب فنکار کوئی گوبی کا کوئی گیندے کا مختلف پھول ہیں جی سارے بلکل پھول ایسا ہی ہے ہر پھول کی اپنی خشبو ہے سر یہ ہوئی کہا لولا نے کہ تو قومے جیسے مجھے ندیم بھائی کی طرف دیکھ کے یاد آگیا آپ کے والد صاحب خان صاحب اللہ تنونے والے نصر فتح علی خان صاحب کے والد صاحب کی برسی ہوتی تھی فتح علی خان صاحب کی تو سلانہ برسی پہ ہم لوگ ڈیوٹی دیتے تھے پیچھے اٹھانے کی برسی سلانے ہوتی ہے مہانہ برسی کیڑی ہوتی ہے مہانہ برسی کیڑی ہوتی ہے جدہ برسی تا نہ آگیا تے سلانہ بھی ہو گیا برس ایک برس دو برس برسی ہاں جی ہاں جی ہاں ہم نے وہ مطلب ڈیوٹی دینی ادھر اجے گل ختم نہیں ہوئی آپ کی کیا ڈیوٹی تھی ان کی برسی پہ اے رضا کارندہ برسی تے لوگ ہوتے جو پہے سوڑ دے نا ہواہ نا جڑی ہے ہواہ نا جڑی آئی در ادھر چلے جاندی یہ دے ہندیس ایک اندہ میرے نسیبان دی ہواہ آگی رہی ہے انہوں کوئی نہیں روکتا جو تھے پہرانوں نے لے بھی لا کے پھر دا جوڑ چی بیڑ کے اتروں نے نکل جائے آپ یہ ہے کہ اتنا مزہ آتا تھا وہاں پہ بڑے اچھے دن تھے مزہ ہی آنا جتا ہوں جو تہنوں چار پانسو مل جانا مزہ ہی آنا چاہاں اور خان صاحب بڑا پیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے یہ دے کرونڈ مار دے رہے خان صاحب موھتے بڑے پیار کرنے والے ہیں مسکین نانا پیار کر دے مسکین نانا خان صاحب بہت پیار کرتے تھے جو رے خان صاحب دے نال بائلن میں جاندہ سی نہیں ہماری اوقات ہماری جرت اتنی کہاں ان کے ساتھ بجانے کی ہمارا نام لے لے تو ہمارے لئے بہت بڑا عزاز اوہی نیو لندے خان صاحب نے دو تین مار ہی ادن آ لیا انہوں نے جوتی چکی کہ کہاں یہ بندہ ہے انہوں نے بڑے احترام نال برسیج کھڑے ہو کے کہا کہ ایو مرزا آئی تو بعد میں برسیج نظر نہ نہیں ایسی حرکت میں نہیں کی تھی خان صاحب بڑے سمیدار ماشاءاللہ پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم سے بڑا پیار اچھا آپ کی بات کا لب لباب یہ ہے کہ خان صاحب آپ سے پیار کرتے تھے بہت بڑا پیار کیا ہے انہوں نے صاحب کسینا رائی ڈا ٹیسٹ خراب نہیں گا جو چنیوڑ ڈراما کرنا گئے ہو تس ہی وہ تو بھی ندیم صاحب نے بڑی محبت کی تھی ترنا ندیم صاحب محبت کر دے نہیں کیا محبت کی ندیم صاحب اوئی ساپ جاتی اور اور وہ مالا کام کر رہے ہیں انہوں نے صاحب نا دے محبت کرو اس طرح جائی ہے دیدیو انہوں نے پائنسا دیتا ہے دو سال بعد آئے ہیں اے محبتیں بندی نہیں ہیں انہوں نے محبتیں انہوں نے اللہ اور بھی ہو جاتی پھر دے ایتا کوئی کہاں ایتا کنیوٹ بھی آئے ہیں سوچ کے آئے ہیں کہ آئی دوہزار دی محبتوں نہیں ہیں نہیں یار جاندے کرو سنیر آدمی ہے ایو مرزا خوددار آدمی ہے ساری زندگی اس بندے نے خودداری نہ کھڑی ہے ساری زندگی ہاتھیں انجی رہا ہے تے لوکاں اینجی رہے ہیں انجی کیوں رکھنا ہے بھاجی اینجی کے لیے تو میں بڑھے بھین دیئے ہیں انہوں میں کیا ہی آگا رہے ہیں اگر فنکار آدمی ہو کے مانگنا ہے بہتا مانگنا یہاں کسی گیادنے تو نہیں کرتا سار حروم صاحب آج تک میں نے ایسا نہیں کیا یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے ہمیشہ مالک کے سامنے ایسا کیا اس ہر اوس مالک بھی نہیں گال کر رہا یہ فیکٹری دے مالک بھی گال کر رہا ہے ہاں صاحب نے ہمیشہ ہم سے بہت پیار کیا تے آخری دس روزیاں جی زیادہ کر دے پیار یہ نا کیتنا والی چارتے پھڑ پڑ کے پیار کر 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 دے یہ دا سارا ایسا لے لبے لباب جڑا نا جی جی اوئے آیا کہ خان صاحب دے چشم و چراغ جی جی بس جان دے محبت کر جان جی میں تو ان کا چشم و چراغ ہوں یہ خان صاحب کے کیشو چراغ ہیں ندیم آپ انجوائی کرتے ہیں یہ جھگتیں یہ باتیں یہ سب دیکھیں جی یہی تو زندگی ہے یہ تو انسان کی اگر ہم دیکھیں تو اتنے فرسٹریشن کے دور میں اور اتنی الجنوں کے دور میں اگر یہ لوگ نہ ہوں تو شاید ہماری سانسیں بند ہو جائیں واہ 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 طرح تو اڈی بی کیا بات ہو نا پوچھے بھی انجوائی کرتے ہیں کیشو چراغ کینے کیا ہے اٹھ کوٹھے اٹھو کاماوے کینے کیا ہے اے کیا ہے میرا مارا تو مارا مینو کینے کیا ہے او میں اچھا ندیم آپ نے بہت سے گانے خود لکھے شاعری بھی کی شاعری کیلئے تو انسپریشن لینی پڑتی ہے رومانٹک ہونا پڑتا ہے کتنے رومانٹک ہیں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رومانس ہے یہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے واہ اور وہ یہ ہے کہ ایک فاصلہ جو ہے نا یعنی اگر آپ اس کو اس ملاقات سے جوڑیں تو آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے بھی ایک پردہ رکھا ہے درمیان میں جو وصلے حقیقی یعنی پاس بلا کے بھی ایک پردہ رکھا ہے واہ 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 بہت مرزا صاحب بھی بہت اچھے شاعر ہیں مرزا صاحب جی اچھا بہت رومانٹک اچھا بہت اچھے شاعر ہیں مرزا صاحب آپ شاعری کرتے ہیں جی سر میں شاعری کرتا ہوں ایک دور میں مجھے پیار ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سمجھ کس سے پیار ہوا تھا آپ کو ایک درخت دے تھلے بیٹھا سی ہم وہ تو انہوں پیار چمبر گیا پھر بڑیاں دعاویں کر رہی ہیں بڑی شاعری کی تھی وہ نیلا تھا بابے کو بھی کیا گا نا میرے اندرو عشق کڑو پھر وہ کہنے نہیں یہ نہیں نکلنا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں اے دیش بابے تھی لوڑ نہیں سی کوڑی تھی برانو کہندے دو منٹ سے کار دیندہ عشق ملتے ہیں بریک کے بعد ہشیاریاں 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 ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ندیم عباس لونے والا موجود ہیں آئیے کرتے ہیں ان سے کچھ اور مزے مزے کی بات ہیں ندیم آپ کو میل فینز زیادہ ملتی ہیں یا فی میل آہ دونوں بہت زیادہ سچی گل کرنی سچی سچی پھر ہو یہ جنہی تو انہوں پتہ ہے کوئی کریزی فین مومنٹ جی بہت سارے ملتے رہتے ہیں بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں کوئی ایسا واقعہ جو آپ آج تک نہ بھول سکے ہوں ایسی کوئی خاتون آپ کو فین مل گئی ہو اچھا تاڑی اگڑی ہوگئے کوئی کھل ہوگیا میرے اتو ہی لگا ہوگئے تسی اور تسی بھی لگا آتی ہوئے ایک فیملی ملی تو وہ مجھے کہتے ہیں انہوں نے مجھے روکا میں بہت جلدی میں تھا ہم لوگ جا رہے تھے کسی جگہ مجھے پہنچنا تھا تو مجھے کہتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ میری فیملی آپ سے فوٹو کچھوانے ہم آپ کے بہت فین ہیں آپ کا فلاں گانا بھی سنا ہے فلاں بھی سنا ہے اچھا وہ کرتے کرتے نا تو جاتے ہوئے جب میں نے کہا بچے ہیں فیملی ہیں فوٹو کچھوا لیتے ہیں ان سے حالانکہ میں بہت لیٹ ہو رہا تھا تو وہ جاتے ہوئے مجھے کہتے ہیں بہت شکریہ غلامباد صاحب میں ایک اور امان صاحب بیٹھا تھے اشارت گھڑی روکی ہے ایک بندہ آئے کہندہ مستانہ صاحب کی آدھیں کہندہ بیکھیا بیٹا اس فلڈ چے نا یاد کرونا ہی بڑا کاملہ ہے اچھا یہ ایک بیماری بھی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نام اور تاریخیں یاد نہیں رہتی وہ پراپر ایک بیماری ہے ان کو اپنا نام یاد نہیں رہتا میرا پھپا جی ساریاں کلنا ہی اُلٹیاں کر دا تھی انہوں کہنا نا کیڑی فلم دیکھا انہوں کہنا رائی سلطان دی فلم ویک کے آئے ہیں بادشاہ سخی پھپا جی آئی پھٹھا تھی انہوں باز مارنا پیچھے ٹوڑنا پنا ہاں جی اچھا کیوں کہ پھپا جی تیرے پھٹھی ارکتاں کرتے تھی اب بے تیرے نے کیڑی سے تھی ارکت کی تھی مزید مرے اچھا آپ نے ریسنٹلی ایک ملاقات میں مجھے کہا کہ میں صوفی گلوکاری سے اور صوفی میوزک سے لوگوں کو مومن کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ نے میاں محمد بخش صاحب کا ایک کلام بھی کہایا وہ ذرا اس کے بارے میں بتائی میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم بری صغیر کی تاریخ دیکھیں تو میزک کا بہت بڑا کانٹیبیشن ہے بے شک اور یہاں پہ ہارمونیم اور تبلے کے ساتھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور خدا کا ذکر سنا انہوں نے اور وہ اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں لگا کہ بلکل ہم مان گئے کہ وہ ہی سچا ہے اور ہمیں کلمہ پڑھایا جائے کئی صوفیان ہیں یہاں پہ پاکستان کی یا بری صغیر کی پوری محفل سما کے ذریعے اور قوالی کے ذریعے اور حضرت امیر خسرو جیسی جو شخصیات ہیں انہوں نے موسیقی کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا کلمہ پڑھایا حق کی بات بتائی وہ خود کھچ آئے اس طرف تو مجھے ہمیشہ سے مجھے ان اولیاء نے بہت متاثر کیا اور مجھے لگا کہ اگر میں زندگی میں کبھی کچھ کر پاؤں گا مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا گانا سن کے کوئی مومن ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کی صرف انسانیت تک بھی میں پہنچ سکا اپنی آواز کے ذریعے تو میں ضرور پہنچوں کا بہت شو بہت شو دیکھو کہ آپ کو سکیل گفتگو کی تو ہے ڈی اینو کچھ ہو کہ اینو کو غلطی سمجھ آئی کی نہیں آئی میں نمی سمجھ آئی ہے جی میں کہتا ہوں یہ بات وہ کیا سمجھانا چاہ رہی ہے اوہ جو کیا دے سندھانہ نلے پتا ہی سچی مو جی پنجی منٹہ اسے لاکھوں نے بیٹھا رہا آئی میندر آنا پے نی کیوں؟ بتا نہیں کیے دجھے نیشہ ہے بتا نہیں کیے دجھے نیشہ ہے اگر تم لوگ تھوڑا سو توقف کرو تو مجھے وہ صوفیانہ کلام آپ سے سننا ہے میں نے میاں محمد بخش جی کا یہ کلام ہے یہ میرا خیال ہے کہ فرس ٹائم ہوگا شاید کہ اس سے پہلے قوالی کی شکل میں تو ریدمک پڑا گیا ہے لیکن فوک آنگ میں اس کو اس طرح سے بھئی بہت خوب اچھا ندیم آج کل آپ کے خلاف ایک کانٹروورسی بھی چل رہی ہے اس کی کیا حقیقت چاہا ہاست آس رہا بھی تاڑی دونہ دی چل رہی ہے ہاست آس رہا کسانو دونہ نو پتا کی کی چل رہی ہے میں اس میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا عباس تاوش صاحب کا ایک شیر ہے میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا تھا میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے جس سے پوچھیں پیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا اور اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں جس کو جیسے خوشی ملتی ہے جو کرے اس کا بھی بھلا جو نہ کرے اس کا بھی بھلا خوش بہت خوب بہت خوب بہت خوب اب ہم اپنی آڈینس کی طرف آئیں گے وہ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں جی سب سے پہلے کون سوال کرے گا جی میں خان صاحب کی موجودگی میں ایک گانا سنانا چاہتا ہوں اللہ جارتا ہے میں ادھو دھر سمجھ رہے کہ ایس پی صاحب آئے رہے ہیں سڑکی ہو جائے اور حرون صاحب وہ کہہ رہے میں گانا سنانا چاہتا ہوں اے ہو جی بندے سملی جی بچٹ سناندے صرف جی بسم اللہ جی بسم اللہ کون سے گانا آپ سنا رہے ہیں تاکہ وہ بجا لیں ساتھ یہ میڈم نور جان کا گانا ہے جی پنجابی صاحب اوہو تیری آن رامان اوہو میری آن نگامان اللہ تیسوں ہوں تونی دت دا ہے اے اللہ تیسوں ہوں تونی دت دا اور اے جب بندہ گانا گانا دو پہتا رونو ہی لہا پندل دا ہے کیوں؟ مجھے اے یاد ذرانی یاد آجائے اے اے میں نے دی ڈی 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 ڈ کیڈ 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 کیڈا ہے اے کی ہے؟ دی ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ نکالوں گا آپ لوگوں نے بوجھنا میں کس کی آواز نکال رہا ہوں جی بلیز ایلا جادو ماں مجھے ساوٹی کائی دے رہا ہوں مجھے ساوٹی کائی دے رہا ہوں پیٹو تونی شرما کسی سے پوچھنا ماں حریتک روشن جی بلکل صحیح جادو اچھا جی کوئی اور بھی آواز ہے آپ کے پاس بہت ساری ہیں ان میں سے کچھ اور سنا جی دوسری نکالیں جو بابورا کس پترے کے بار جی بلکل صحیح باقی بازی پیکٹا رہتے ہیں یہاں صاحب دیکھیں دھان دے نہ کر رہے ہیں ایسے توپ دے لیے نہیں آتی ہے بازو پہلے لیے دو ٹھیک ساری سر ایک چیزہ اور بائیک اور کار کا سامن آپ نکالیں گے اپنے گلے سے بائیک دور سے آئے گی ایک دم پاس سے کھڑ دی جی لگ کی در دو تیز ہوئی جی اچھا جی گاڑی کی بھی نکالیں آواز بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری جی ایکسٹ جی اسلام علیکم بہت ساری ملنے کا موقع ملے مینج کے میں پرنس کے ساتھ آئی ہوں اور آگے مینج کے میں جاگ گئی ہوں دیکھ کے ایسے 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 ندیم بھائی آپ کی تشریف آوری کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ بہت مزا آیا حرون بھائی مجھے بہت اچھا لگا آپ کے شو میں آکے اور ہمیشہ مزا کے کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ گھبرائے رہتے ہیں گیسٹ میں تھوڑا گھبرائے رہتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگ شاید کیمرے ہیں ہی نہیں اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اتنا مزا آیا اور ہوشیاریاں کی پوری ٹیم کو اس پورے پینل کو میری طرف سے اگین بہت مبارک بات بھی اور بہت بیسٹ وشز اور دعائیں بھی آپ کے تینکو بہت بہت مجھے ویلکم بیک ناظرین جی امیرہ صرف خبر یہ ہے کہ تنخواہ نہ بتانے پر ساس نے دامات کو کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور یہ کیا واقع ہے واقع یہ ہے کہ ساس اور سسر نے دونوں نے اس کو پکڑ کے کمرے میں بند کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا اس نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا پتہ کرا لیا میری جوب کا پتہ کرا لیا جس کمپنی میں ہوں سب کچھ ہو گیا لیکن تنخواہ آخری چائے پر میں نے نہیں بتائی تو ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے اور بہت تشدد کیا اس پر بلکل درست کیا پیتا ہے اور پیتنا چاہیے تھا اس کا پیتنا حق ہے آپ کون ہیں میں پڑوسی ان کا اتنا شورک ہوگا اتنی وہاں سے وائی فائی قسم کی گالیاں سننے کو ملتی ہیں وائی فائی گالیاں کونسی ہوتی ہیں ایسی ایسی گالی دیتے ہیں کہ آپ سن کر کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ مقرر اگر اجازت دے تو ایک شیر عرض کرو مجھے لگ رہا ہے بہت غیرمیاری شعری ہو گیا میری میرے مشاعرے پر اکثر گولی چل دیاتی میرے شیر پر پڑھنا یا اینہا مڑھا یہ شیر سنی ہے نانت یا کوئی ایک کام مانٹا بندھا ہے اچھا چلے سنایا اپنا کوئی شیر سنائے کہلیں اپنا جوتہ چیک کروائی کیوں جوتہ کیوں چیک کروائی شیر سنانے سے پہلے میں سامین کی جوتے ضرور چیک کرتا ہوں کیوں بھئی ایڑی والا بہت زور سے لگتا ہے ارے تو سمجھ کیوں کہ انہوں چلامی داد مل دی اشارت ہے جان تو پہلا آری نار لے کے جاندہ کیوں جاندہ میں پہلا ہٹنیاں وٹنیاں تاڑنیاں آپ کا تخلص کیا ہے میرا خنیف کلابازیاں کلابازیاں اکثر میں جب شیر سناتا ہوں تو میری کلابازیاں لگ جاتی ہیں تو آگے تو شمائے محفل پڑی ہوتی ہے کلابازی کیسے لگتی ہے کئی بار شمائے محفل کی وجہ سے ہمارے پجامے کو بھی آگ لگی ہے لگی ہے آگ پجامے کو لگی ہے آگ پجامے کو بھجاؤں کیسے کیا بہا لگی ہے آگ پجامے اچھا یہ فضول باتیں مت کریں فیملیز دیکھتی ہیں ہمارا شرح فضول کہل لے ہو تو پجامے نو آگ لگی تو اسی فضول کہل کہہ رہے لگی ہے آگ پجامے کو بھجاؤں کیسے آگے 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 آگ لگی ہو تو کیا بچتا ہے ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو مار کیوں پڑی اے جو تنخاہ ہی نہیں لئی دا کار کیوں نے دا دا سایی چو اڑتو میں نو سخت نفرہ تھا آپ نے تنخاہ جان کے کیا کرنا ہے اممہ جی جنہی دیر میں زندہ بنا اے نہیں ہونائی تھے چو اڑ چاڑ چا لڑا ہی نہیں اے دا کھانا کھڑا ساتھ کیوں نے دا سیا ساتھ کیوں نے دا سیا اممہ میں نو دا سمائی دا سیر سے کپ مارا یہ کون ہے سالہ جی میرا سالہ بیٹا میرا با ڈاپ لے ٹھئی دا لیر آپ نے دیکھئے آپ کی بیٹی خوش ہے اس گل تو بھی میری انہاں لڑائی ہوئی ہے جی میں انہاں کھلو تنخاہ لکھائی ہے انہاں نے میرے کھلو ہے کافی دیر لکھائی رکھیا اے رہے دے بخون اللہ ہے اے نہیں میرے سامنے بھی پھرتا رہے دے میں نہیں بنے اپی ہے میرا سالہ میری پیوی نے دیکھو دے انہاں دیکھو باندال جی ہے باندال جی ہے باندال جی ہے میں اتھے مکر جانی ہے میرا کوشش نہیں لگتا باندال جی ہے میں نے بڑا بار ہے یقین کرتا دیکھنا میرا سکتا لگی ہے اچھا کینیڈا میں یہ لاؤ ہے کہ اگر وہ اپنی تنخواہ نہیں بتانا چاہتا تو آپ اسے مجبور نہیں کرسکتی پر میری اللہتاں تو اتر ہوں گا میں نے ایک کمرے دے جنے سوٹے ہیں مائی جی دا میں سوٹے ہیں میں انہوں پتا کیوں؟ او میں بلائے انہوں نے روٹی خواہی اپنا چاہتا پیائی پھر کھینچ لیا انہوں نے ناں وہ چواب دے گئے کہتا ہی کھا دے بانسر آئے نہیں کہ چھے جان دیا سا بس پھر میرا کو بڑی گڑی سی اوہنا میں توچن پایا پھر گڑی نے زور لایا جی کر کے گڑی بھی چھو تو ٹوٹے ادی میرا ادی یہاں گٹے بنی رہی یہ اسے پھردہ طردہ رہا انہوں پادہ نہیں میرا گٹے ناں گڑی بنی ہی ناں کریں یہ کیا بات یہ کیسے ہو سکتا ہے سا رہا ہوں کہا ہے تو ٹوریا جاندہ سی اکھنبے نہ فس گئی میں کہا میں کیوں روک گیاں بات سنو تمہارا نام کیا ہے رشید جی دیکھو رشید تم شکر کرو خدا کا کہ تم پیرو میں پیدا نہیں ہوئے وہ کیا ہوتا جی یار وہ ایک ملک ہے شکر کرو تم اس ملک میں پیدا نہیں ہوئے کیوں سر وہاں پہ تو رسم ہے کہ جو ساس ہے وہ شادی سے پہلے اپنے داماد کو مرگا بنا کے اس کے تکھنوں پر ڈنڈے مارتی سارے یہ جیو جی اسی نا یہ نے مرگا بنا کے مرکا لوانڈے مگنے تھی میں ساری زندگی نہیں تھی کارتا تھا میرے کان چھوٹنے تھی یہ میں کان پھڑا بھی دیں دے یہ اٹھ ٹیٹ تو اگے جاندے ہی نہیں یہ نے یہاں تھا یہ پڑے جاندے یہ پڑے جاندے انتہاں بس کردے انتہاں ماشتر کہندہ ہی کان پھڑ دے کیوں؟ یہ کوئی انجون دائی نہیں سی بیر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دولا برا منا جا اس مار کا؟ نہیں ایسا ضرور ہوا کہ بھاگ گئے تیسری سو ٹیٹے دا اڑ جاتے سمجھو انہیں نہیں کرونا اما میں انتہاں تم ہی اندر ان پیرو دی لگ دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں مار بھی دو چار ڈنڈے آدمی کھالے اس سے بھی خطرناک رسم ہے ہو گیا؟ ایفریقہ میں ایک ایسا قبیلہ ہے جو اپنے نوجوانوں کو جب وہ شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے ہاتھ ایسے لفافوں میں یا ایسے بیگز میں بند کر دیتے ہیں جس میں ریڈ فائر آنٹس ہوتی ہیں وہ ایسی چونٹیاں ہیں جن کا ایک کبھی ڈنگ آپ برداشت نہیں کر سکتے اور وہ ہزاروں چونٹیاں انہیں ڈنگ مارتی ہیں اور ہاتھ باہر نہیں نکال لیں جس نے نکال لیے اس کا مطلب ہے وہ ابھی شادی کے قابل نہیں ہوا اچھا عورتوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے سواتین کو اپنے سارے دانت کلہاڑی کے ساتھ نکیلے کروانے پڑتے ہیں شادی نہیں ہوتی اچھا ایک رسم ایسی بھی ہے جس میں پہلے لڑکے کو بارہ سے پندرہ گائے پالنا پڑتی ہیں اس کے بعد ایک ہی دن ان پر گوبر مل کے ان کے اوپر جمپس کرنی پڑتی ہیں اور اگر وہ گر جائے تو اس کی شادی نہیں ہوتی گوبر مل کے دے ہوتوں جمپ کرنا بینسیاں دیو ہاں سب بینسوں کے اوپر سے گزرنا ہے جمپ کر کے اور نیچے نہیں گرنا جو گر گیا وہ کمارا رہ گیا لالچی عورت واپس آؤ اسی واقعے کی طرف تمہیں کیا لگے اس کی تنخواہ سے چھوڑو انہیں زندگی گزارنے تو دونوں پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے یہ تمہیں کس نے کہا دیا ہے اس نے کیا تمہیں واحیات بات کی ہے کہ پیسوں سے گھر بستے ہیں سار میں آج تک اپنی طرح کسے کو لونی لکھائی نہ انہیں آج تک تنخواہ لکھائی نہ انہیں شکل لکھائی اینے باز کچن چھو جو اللہ بتانا وہ ہی لکھایا ہے اچھا کتنی تنخواہ ہوئی تمہاری سار میری پچیس اور رویہ تنخواہ نہیں نہیں اور میں جنہوں دا سنیاں ریشتہ دیندہ ہی کوئی نہیں انہیں پینا تین ہزار ساڑھے کو لئی جا ساڑھے اچھا 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 کس بات پہ پچھو تو سینک کنیاں طلاقہ لگیا انہیں سار نکی نکی غلط ہوئے اور وہ طلاق لیں دی اچھا میں نے چاہ ٹیمنا دی دیتی طلاق دیت ساری کارخود آدھی کس میں طلاقہ ہیں جی پہیاں جی میں ریلویزہ ریکارڈ روم نہیں ہوں بانلا پی نکہ نے نمیں خوابت نہیں چاہتی کر دی نپے نمیں چاہتی کر دی نا اناؤسمنٹ کر دیا ہے سوے پر ا Salut appointed اللہаче لے تینCómo پڑ کر چاہتے ہیں اور تینکھااں تینکہ کا چاہتے ہیں دفعہ دور اممہ انہوں نے مجھے پلکوں پر بٹھا کے رکھ رہا ہے میں تو نہیں لوں گی طلاق میں سر پر بٹھا کے رکھوں گا تو زہر کھالو اے امراو جاندے بیٹے اے چپکر جاؤ کیوں مرے اتھو مرنا دوں کھالا طلاق دلوالو یہ گھر نہیں بیسے گا اے انہوں میں قادل نہیں کروں نہیں مینہ ہو گیا میں طلاق لگیا میں تن نجر نہیں ہوں دی اللہ جاندہ انہاں بابر آزم سکور نہیں کر دا جنیاں طلاقہ لیتی ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ